موسلم اتحاس پر نظر ڈالیں گے اور اگر چاند کی تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو دو ہجری میں لڑی گئی تھی اس جنگ میں جہاں ایک طرف مدینہ کے مسلموں کی فوج کی تعداد صرف اور صرف تین سو تیرہ تھی تو وہیں دوسری طرف مکہ سے آنے والی فوج کی تعداد ہزار سے بھی اوپر تھی مگر اس کے باوجود بھی اس جنگ میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی صرف فتح ہی حاصل نہیں کی تھی بلکہ مکہ کی فوج کو وہ جانے اور مالی نقصان پہنچایا تھا کہ جس کا شاید مکہ کے لوگوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا اور یقینی طور پر مسلمان ایسا کرتے بھی کیوں نہ کیونکہ یہ جنگ تو ان کے وجود کی جنگ تھی یعنی یہ جنگ ان کے وجود کو مٹانے کے لیے ہی لڑی گئی تھی فیلحال مسلم اتحاس کی اس پہلی جنگ کی جیت کا کریڈٹ جن دو لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ دراصل کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی شیر خدا اور آپ کے چچا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ تھے آپ کو بتا دیں کہ یہی وہ دو لوگ تھے جنہوں نے اس جنگ میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا قریش مکہ کے زیادہ تر جو بڑے بڑے سردار اس جنگ میں قتل ہوئے تھے وہ بھی دراصل ان دونوں ہی لوگوں کی تلواروں سے قتل ہوئے تھے مگر ظاہر ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے قریش مکہ کا وہ جانے اور مالی نقصان کیا تھا کہ جس کے بارے میں کبھی ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جتنے بھی قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے کہ جو اکثر مسلمانوں کے خلاف میٹنگ وغیرہ کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے فیصلے لیا کرتے تھے کہ آخر اب کیا کرنا ہے وہ سالے کے سارے لوگ اس جنگ میں مارے گئے تھے گنے چنے مکہ کے کچھ وحی سردار زندہ بڑھ سکے تھے کہ جن میں سے زیادہ تلوگ اس جنگ میں کسی وجہ سے شامل ہی نہیں ہو پائے تھے پھرحال جب ادھر سے ہاری ہوئی فوج مکہ پہنچی تو وہاں پر موجود جو عورتیں تھیں اور جو ایسے لوگ تھے کہ جو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ غصے سے پاگل ہو گئے انہوں نے اپنے ہارے ہوئے سپائیوں کو نہ صرف تانے دیے بلکہ ساتھی ساتھ غصے کی آگ میں بدلہ لینے کے لیے تیاریاں شروع کر دی صرف و صرف ایک سال کے اندر ہی قریش مکہ نے ایک بار پھر سے اپنی ایک زبردست اور طاقت بر فوج تیار کر لی اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے دوسری طرف جب مدینہ کے مسلموں کو بھی اس فوج کے نکل جانے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی فوج تیار کرنا شروع کر دی اور اس بار مسلم فوج کے لیڈرشپ خود آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی دوستو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قریش مکہ اس جنگ میں اسی لیے کودے تھے تاکہ وہ مسلموں کو ہرا کر اپنے سینے میں لگی ہوئی بدلے کی اس آگ کو بجا سکیں کہ جو پچھلے ایک سال سے ان کے سینے میں جل رہی تھی مگر اس ہار کے بدلے کے علاوہ بھی ان لوگوں کا جو سب سے بڑا ٹارگیٹ تھا یعنی کہ جو ان کا سب سے بڑا لقش تھا جس کو وہ سب سے زیادہ پرائیورٹی دے رہے تھے وہ دراصل حضرت حمزہ کو شہید کرنا تھا یعنی وہ جنگ جیتنے سے زیادہ اس بات پر فوکس کر رہے تھے کہ حضرت حمزہ کو کیسے قتل کیا جائے اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ حضرت حمزہ کو ہی اپنے سب سے بڑے دشمن کے طور پر دیکھ رہے تھے کیونکہ پچھلے سال جو جنگ ہوئی تھی یعنی کہ جنگ بدر اس میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سب سے زیادہ بڑے بڑے سردار جو قتل ہوئے تھے مکہ کے وہ دراصل حضرت حمزہ کی تلوار سے ہی قتل ہوئے تھے مکہ سے اپنی فوج کے ساتھ نکلنے کے بعد قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اسی بات پر ہی ڈسکشن کرتے آ رہے تھے کہ آخر اس جنگ میں حضرت حمزہ کو کیسے قتل کیا جائے گا مکہ کے ہی ایک سردار جس کا نام جبیرمین متعم تھا اس نے ایک اپنے حبشی غلام جس کا نام وحشی بن حرب تھا اس کو یہ لالج دیا تھا کہ اگر وہ آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن مطلب کو قتل کر دے گا یعنی ان کو شہید کر دے گا تو اس کو انام کے طور پر آزاد کر دیا جائے گا اور جبیر بن متعم نے اپنے غلام کو یہ لالج اس لیے دیا تھا کیونکہ پچھلی جنگ یعنی جنگ بدر میں حضرت حمزہ نے اس کے چچا کو بھی قتل کیا تھا اتنا ہی نہیں اس حبشی غلام کو اس کے آقا کے علاوہ مکہ کے اور بھی بہت سارے لوگوں نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بدلے میں انام کا لالج دیا تھا اسپیشلی ابو سفیان کی بیوی ہندہ انہوں نے تو نہ صرف اس حبشی غلام کو لالج دیا تھا بلکہ ساتھی ساتھ کس طرح سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنا ہے اس کی اس کو ٹریننگ بھی دی تھی مکہ سے نکلنے سے لے کر حضرت امیر حمزہ کی شہادت تک جب بھی راستہ میں یا کہیں پر بھی وہ حبشی غلام ہندہ کو ملا کرتا تھا تو ہندہ ہمیشہ اس حبشی غلام کو یہ یاد دلایا کرتی تھی کہ اے وحشی تو ہمارا سینہ تھنڈا کر ہم تجھ کو آزاد کر دیں گے یعنی وہ بار بار اس کو یہ یاد دلاتی تھی کہ اس کا مین ٹارگٹ کیا ہوگا اور اس کو کس مقصد کے لیے اس جنگ کے میدان میں لائے گیا ہے اب ظاہر ہے دوستو یہ وحشی بن حرب نام کا جو حبشی غلام تھا یہ اتنا طاقتور یا بہادر یا حشیار تو تھا نہیں کہ جو حضرت امیر حمزہ کے مقابلے میں آ سکتا تھا کیونکہ ظاہر ہے وہ تو اس دور کے ایک مانے ہوئے جنگ جو مانے جاتے تھے مگر پھر بھی اس غلام کے پاس ایک ایسا ہنر تھا کہ جس کے بھروسے پر ہی اس نے مکہ کے لوگوں سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے پر حامی بری تھی وہ ٹیلنڈ یہ تھا کہ دراصل یہ بہت دور سے ہی نشانہ لگا کر اپنے نیزے یا خنجر کو اس طرح سے پھیکتا تھا کہ اس کا یہ نشانہ کبھی بھی نہیں چھوکتا تھا فیلحال دوستو جنگ اہت کے نام سے مشہور مسلم اتحاس کی یہ دوسری جنگ شروع ہوئی اس جنگ میں جہاں ایک طرف مسلموں کی تعداد سات سو کے قریب تھی تو وہیں دوسری طرف قریش مکہ کی تعداد لگ بگ ستین ہزار کے قریب تھی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پچاس تیر اندازوں کو ایک پہاڑی جبل روما پر کھڑا کیا اور ان کو یہ نصیت کی کہ جنگ کا سینریو چاہیں جو بھی بنے یعنی ہم ہاریں جیتے یا جو بھی ہو تم لوگوں کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے یہاں پر کھڑے ہی رہنا ہے یہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ لوکیشن کے انگل سے وہاں پر یہ خطرہ تھا کہ کبھی بھی جو دشمن فوجے ہیں وہ پیچھے سے آ کر بھی اٹیک کر سکتی ہیں فیلحال بہت جلد ہی یہ جنگ ایک خوخار جنگ میں بدل گئی اور جنگ کا پالا شروع سے ہی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا یعنی اس جنگ میں شروع سے ہی مسلمان قریش مکہ پر حابی ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دیر کے بعد ہی قریش مکہ کی فوج کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے پیٹ دکھا کر بھاگنا شروع کر دیا قریش مکہ جب یہ جنگ ہار گیا اور مسلم فوجیوں نے جشن بنانا شروع کیا تو اس پہاڑی پر جن پچاس تیر اندازوں کو کھڑا کیا گیا تھا انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مکہ کی فوج تو پیٹ دکھا کر بھاگ چکی ہے اور مسلم فوجے جید بھی چکی ہیں اور جشن بنانا رہی ہیں تو وہ لوگ بھی وہاں سے ہٹ گئے اور بیچ میدان میں جا کر باقی مسلم سپائیوں کے ساتھ جشن بنانے لگے حالانکہ ابھی بھی دو چار تیر انداز ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی اور وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئے اب ظاہر ہے دوستو زیادہ تیر انداز تو وہ جگہ چھوڑ چکے تھے اور ہونا بھی وہی تھا کہ جس کا پہلے سے ہی خطرہ ستا رہا تھا تھوڑی ہی دیر کے اندر مکہ کی فوج کے اندر موجود ایک ایسا سپے سالار کہ جس کو سب سے زیادہ ہوشیار اور قابل مانا جاتا تھا اس کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی اور ظاہر ہے وہ تو شاید پہلے سے ہی اسی فراق میں لگا ہوا تھا پھر کیا تھا اس نے اپنے ساتھ کچھ گھر سوار جنگجیوں کو لیا اور پیچھے سے جا کر ڈائرک اٹیک کر دیا یہ اٹیک اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ مسلمان اس اٹیک کو برداشت نہ کر سکے دوسری طرف مکہ کی جو زمینی فوج کچھ دیر پہلے تک پیٹ دکا کر بھاگ رہی تھی اس نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی فوراں واپس آگئی اور اس میں ایک دم سے جان پڑ گئی یہ جنگ کے جو شروع سے ہی مسلمانوں کے قبضے میں تھی کابو میں تھی اور مسلمان لگ بگ اس کو نبی پرسنٹ جیتی چکے تھے اب اس جنگ کا پاسا پوری طرح سے پلٹ چکا تھا اور دوستو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس جنگ کا پورا پاسا پلٹ دینے والا مکہ کی فوج میں موجود یہ بہادر اور ہوشیار جنگجو کون تھا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دراصل یہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خالد بن ولید تھے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور مکہ کی فوج کی طرف سے لڑ رہے تھے فیلحال جنگ کا پاسا پلٹ جانے کے باوجود بھی مسلمان ڈٹے رہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے حضرت حمزہ اس میدان جنگ میں جدر بھی جاتے دشمنوں کی صفوں کو پلٹ کر رکھ دیتے تھے وہ اس جنگ میں بھی ہمیشہ کی طرح دونوں ہاتھوں میں تلوارے لیے لڑ رہے تھے انہوں نے مکہ کے ایک ایسے آدمی کو للکارا جو نہ صرف حس سے زیادہ طاقت بر بلکہ جنگ کے معاملے میں تجربے کار بھی مانا جاتا تھا اور مکہ میں ابو نیار کی کنیت سے مشہور تھا آپ نے اس کو للکارتے ہوئے کہا کہ کدھر جاتا ہے آؤ ذرا دو دو ہاتھ کریں مکہ کا وہ جنگ جو بھی دہارتا اور چلاتا ہوا آپ کے مقابلے کے لیے آیا اب ظاہر ہے یہ دونوں ہی طاقتور اور بہادر بھی تھے اور جنگ میں تجربے کار بھی مانے جاتے تھے اسی لیے کافی دیر تک ان لوگوں کے بیچ یہ جنگ چلتی رہی مگر پھر حضرت حمزہ نے اس کے اوپر ایک ایسا وار کیا جس کو یہ برداشت نہ کر سکا اور وہیں پر پل بھر کے اندر ہی دھیر ہو گیا مگر دوستو یاد رہے کہ جب جنگ کے میدان میں ایک طرف یہ سب کچھ چل رہا تھا تو دوسری طرف وہ حبشی غلام کہ جس سے مکہ کے بہت سارے لوگوں نے حضرت حمزہ کے قتل کے بدلے میں بہت سارے انام کا وعدہ کیا تھا وہ ابھی بھی حضرت حمزہ کے ہی پیچھے لگا ہوا تھا چپکے چپکے وہ دور سے حضرت حمزہ کو ہی دیکھ رہا تھا اور شروع سے ہی استلاش میں تھا کہ کب اس کو موقع ملے اور وہ اپنے نیزے والے ہنر کے ذریعے سے ان کو شہید کر دے آخر کار جب آپ ابو نیار سے لڑ رہے تھے تو لڑتے لڑتے جب آپ نے اس کے اوپر آخری وار کیا کہ جس سے وہ قتل ہوا تو اسی لمحے میں ہی آپ اس کو قتل کرنے کے بعد پتھر سے ٹھوکر کھا کر زمین پر گر گئے تھے مگر جیسے ہی آپ زمین سے اٹھ رہے تھے تو اس غلام نے موقع پا کر اسی لمحے میں ہی اچانک سے نیزے سے وار کیا یہ وار سیدھا حضرت حمزہ کے جا لگا اور ان کے جسم سے آر پار ہو گیا آپ نے اپنے قاتل کو دیکھ بھی لیا تھا اسی وجہ سے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنے کی کوشش کی مگر آپ نہ بڑھ سکے اور پھر سے زمین پر ہی دھیرے دھیرے گر گئے اور اسی طرح سے ہی آپ کی شہادت ہو گئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار مکہ نے بے انتہا خوشیہ منائی ہندہ نے آپ کی لاش کا مصلح کیا یعنی کہ ناک کان کاٹ لیے اور پیٹ کو چاک کر کے اس کو چیر کر اس سے کلیجہ اور جگر نکال لیا کلیجے کو چبا کر اس کو نگلنا چاہا مگر ہندہ ایسا کر نہ سکی اس کے بعد ناک کان اور اس طرح کے جو دوسرے باڈی پارٹ تھے ان سبی کا ہار بنا کر ہندہ نے اپنے گلے میں پہنا خوشی سے جھوم اٹھی اور کہا کہ اے حمزہ ہم نے تجھ سے بدر کا بدلہ لے لیا اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شولے تو بھڑکتے ہی ہیں مجھے ابھی تک اپنے باپ اطبہ اپنے بھائی ولید اپنے چچا شیبہ اور اپنے بیٹے بکر کی جدائی پر چین نہیں آتا تھا مگر آج میرا دل سیٹسفائی ہو گیا ہے یعنی کہ مطمئن ہو گیا ہے دراصل دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جنگ بدر میں یعنی پچھلی جو جنگ ہوئی تھی اس میں مکہ والوں کی طرف سے اگر سب سے زیادہ کسی کا جانی نقصان ہوا تھا تو وہ یہ ہندہ ہی تھی کیونکہ ہندہ کا کوئی ایک اپنا قتل نہیں ہوا تھا بلکہ باپ چچا بھائی بیٹا سب کچھ قتل ہو گیا تھا یہی وجہ تھی کہ یہ ہندہ حضرت امیر حمزہ کے قتل کے بدلے میں اس حبش غلام کو بڑے سے بڑا انام دینے کے لیے تیار تھی آر ایچ نیڈور کے نولیجبل فرینڈز جب نبی آخر الزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت امیر حمزہ کی لاش پر پڑی یعنی انہوں نے اپنے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کی بوڈی کو الگ الگ ٹکڑوں میں میدان پر پڑا ہوا دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آسو نکل آئے اور غم کی وجہ سے آپ کی حالت ایسی ہو گئی کہ آپ کو دیکھنے کے بعد وہاں موجود سبی صحابہ اپنی آنکھوں سے آسو نہ روک سکے اور وہاں موجود سبی لوگ زارو قطار رونے لگے آپ نے اپنے پیارے چچا کے شہید جس میں مبارک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں آپ رشتہ داروں کا خیال لکھا کرتے تھے اور آپ ہر نئے کام میں سب سے آگے رہا کرتے تھے اگر مجھے اپنی پھوپی یعنی حضرت صفیہ کا غم نہ ہوتا تو میں تمہارے جس میں مبارک یعنی بوڈی کے ٹکڑوں کو ایسے ہی میدان میں بکھرے رہنے دیتا تاکہ یہاں پر آنے والے پرندے اور درندے ان کو کھا جائیں اور قیامت کے دن تم انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ خدا کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے ستر لوگوں کا مسلح کروں گا یعنی ان کی بوڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا حالانکہ دوستو بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے کو بدل دیا تھا نہ صرف اپنے اس ارادے کو بدلہ تھا بلکہ اس قسم کے بدلے میں کفارہ بھی ادا کیا تھا وہ اس لیے کیونکہ آپ نے جیسے ہی یہ ارادہ کیا تھا فوراً اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو گئی تھی جس کے بعد نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنا فیصلہ بدلہ تھا بلکہ مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ لاش کا مسلح نہیں کیا جائے گا کیونکہ کسی بھی بوڈی کا مسلح کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے ایون انسان تو انسان بلکہ کسی پاگل کتے کا بھی مسلح نہیں کیا جا سکتا ہے حالانکہ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ غم ہوا تھا اتنا زیادہ کہ شاید ہی اپنے پوری ظاہری زندگی میں کچھ اور لوگوں کی شہادت پر ہوا ہوگا دوسری طرف مدینہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن یعنی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کی خبر ملی تو وہ فوراں مدینہ سے احد کی طرف آئیں جیسے ہی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ان کی پھوپی اس میدان جنگ کی طرف آ رہی ہیں تو انہوں نے ان کے بیٹے یعنی کہ حضرت زبیر کو یہ حکم دیا کہ اپنی ماں کو میدان جنگ سے دور ہی روک لو کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ کی لاش کو اس حالت میں دیکھیں گی تو یقینی طور پر ان کے صبر کی سیمہ ٹوٹ جائے گی لہذا نبی آخر الزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر پر جب حضرت زبیر نے اپنی ماں کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ سن کر آئی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی ایک عظیم قربانی ہے اسی لئے میں نہ تو دامن چاک کروں گی اور نہ ہی بین کروں گی لہذا ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جسم مبارک تک جانے کی اجازت دے دی گئی انہوں نے جیسے ہی اپنے بھائی کے جسم مبارک یعنی بارڈی کو اس حال میں دیکھا تو سبر کا دامن ٹوٹ گیا اور آنکھوں سے آسوں کا سیلاب جاری ہو گیا مگر زبان سے سوائے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون کے علاوہ کچھ نہ نکلا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف واپس جاتے ہوئے اپنے بیٹے زبیر کو دو چادرے دی اور یہ حکم دیا کہ اپنے مامو کو انہی میں ہی دفنا دینا مگر بعد میں ان کے بیٹے نے ایک اور ایسے انساری صحابی کو دیکھا کہ جو شہید ہو چکے تھے اور ان کی بارڈی پر بہت معمولی سے کپڑے موجود تھے اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کپڑے میں میں اپنے مامو کو دفنا دوں گا جبکہ دوسرے میں ان کو دفنا دوں گا فی الحال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارڈی کے سارے پارٹس ایک جگہ پر جمع کیے گئے یعنی جس میں مبارک کے سارے ٹکڑوں کو اکھٹا کیا گیا ان کو کفن پہنایا گیا اور اس کے بعد جنازہ پڑھایا گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے سے ریلیٹڈ بھی دو روایتیں ملتی ہیں ایک کے مطابق جنگ اہد میں شہید ہونے والے سارے ہی شہدہ کا جنازہ ایک ساتھ پڑھا دیا گیا تھا جبکہ دوسری روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا تھا اور اس کے بعد باری باری سے باقی سبھی شہیدوں کو لائے جاتا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس میں مبارک کے آگے رکھ کر ان کا جنازہ پڑھایا جاتا تھا اور اس طرح سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ستر بار پڑھا گیا تھا بات کریں اگر قبر کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حضرت امیر حمزہ کی قبر میدان احد میں ہی موجود ہے آج بھی جو لوگ حج یا عمرے کے ارادے سے جاتے ہیں وہ میدان احد میں موجود باقی سبھی شہیدوں کی قبروں کے ساتھ ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی بھی زیارت کرتے ہیں فیلحال دوستو آج کے اپنے ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولوجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بل ایکن کو بھی پریس کر دیں